السلام علیکم دوستو آج میں تماتر پلانٹ کے بارے میں نہ تو کوئی آپ کو خات کے بارے میں بتانے والا ہوں نہ ہی کسی سپرے کے بارے میں بتانے والا ہوں لیکن یہ ویڈیو پھر بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے آپ کے پودے کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس کے اندر میں کچھ ایسی انفرمیشن دینے والا ہوں جس سے کہ آپ اپنے پودے کو خود پہچان جائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا پروبلم ہے آپ کے پودے کے اوپر تماتر چھوٹے سائز میں کیوں لگ رہے ہیں اگر لگ رہے ہیں تو آپ کے تماتر دی شیپ کیوں ہوتے ہیں نیچے سے گلنا شروع کیوں ہو جاتے ہیں اور آپ کے تماتر کے پودے کے اوپر جو پھول لگ رہے ہیں یہ کیوں خوش ہو کر گر جاتے ہیں آپ کے تماتر پلانٹ کے اوپر یہ پتوں کے اوپر یہ سفید سی لائن کس چیز کی ہے آپ کے تماتر پلانٹ کے پتے مڑنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں اس میں مکمل انفرمیشن دوں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے ٹوماٹر پلانٹ کا خود علاج کر سکیں گے آپ کو کسی سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس ویڈیو کو لازمی این تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوکیشن آپ تک کون سکے سب سے پہلا سوال جو آج کل بہت قومن پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پودے کے اوپر لگے ہوئے ٹوماٹر نیچے سے گلنا شروع ہو جاتے ہیں نیچے سے بلکل خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ آپ کے ٹوماٹر پلانٹ کو کیلشم کی خاد کیلشم سپلیمنٹ خاد آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ جب پودے کو کیلشم کی کمی ہوتی ہے تو آپ کے ٹوماٹر نیچے سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈی شیف ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میرا ایک ٹوماٹر یہ دیکھیں یہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ہمیں کیلشم والی خاد دینی پڑے گی آپ کوئی بھی اپنے گھر پر خاد تیار کر کے دے سکتے ہیں جیسے کہ ایک شیل جو انڈے کے چھلکے ہیں انہیں بھری کر کر آپ اپنے پودے کو گملے کے اندر دے سکتے ہیں کیلشم کی کمی آپ پوری کر سکتے ہیں اور بھی آپ کیمیکلی فورٹیلائزر بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرا کومن سوال کہ ہمارے ٹوماٹر پلانٹ کے پتے کیوں مڑ جاتے ہیں تو جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹوماٹر پلانٹ کے پتے اندر کی طرف مڑ رہے ہیں آپ کا پودہ خراب ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے ٹوماٹر پلانٹ کے اوپر یا تو وائیڈ پلائی نے حملہ کیا ہے یا وائیرس کا اٹیک ہوا ہے جس وجہ سے آپ کے ٹوماٹر پلانٹ کے پتے اندر کی طرف مڑ جاتے ہیں جب وائیڈ پلائی حملہ کرتی ہے تو پچتوں کے پیچھے بیٹھتی ہے انڈے دیتی ہے ایسے ہی جب وہ انڈے دیتی ہے تو پیچھے سے پتے کا جو رس ہوتا ہے وہ چوسنا شروع کرتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے پودے کے پتے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو جب آپ ایسا دیکھیں تو آپ فوراں سے کوئی بھی سپری کریں آپ کے ٹوماٹر پلانٹ کے اوپر اورگینک سپری بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ کیمیکلی پیسٹی سائیڈ بھی کر سکتے ہیں اورگینک جو سپری ہوگی اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ کر اپنے گھر پر اورگینک سپری بنا کر اپنے پودوں کے اوپر سپری کر سکتے ہیں تو فوراں سے آپ نے سپری کر دی ہے تاکہ آپ کا پودا خراب نہ ہو جائے اس کے بعد دو قسم کے اور کیڑے آپ کے ٹوماٹر پلانٹ کے اوپر حملہ آور ہوں گے وہ ایک تو یہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کے ٹوماٹر پلانٹ کے اوپر ایسی وائٹ وائٹ سی لائن نظر آ رہی ہے پتوں کے اوپر تو سمجھ جائیں کہ لیپ مائنر کا حملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کے ٹوماٹر پلانٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا نظر آئے گا پاودر نمہ کیڑا ہوگا وہ بھی میلی بگ یہ دو کیڑے بھی آپ کے پودے کے اوپر بہت حملہ آور ہوں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی ایسا دیکھیں تو آپ نے فوراں سے سپری کرنی ہے اپنے پودے کے اوپر ورنہ یہ کیڑے بھی آپ کے پودے کو بلکل خراب کر دیں گے اور آپ کی محنت زائع ہو جائے گی بات یہ کہ آپ کا ٹوماٹر پلانٹ کا پودا بوشی کیوں نہیں ہوتا ایک سنگل شاک میں ہی بڑھتا جاتا ہے لیکن بوشی نہیں ہوتا جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہر طرف آپ کو ٹوماٹر بھی نظر آ رہے ہوں گے اور شاکھیں ہی شاکھیں نظر آ رہی ہوں گی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے سکر نہیں کارتے دوسرا اس کی آپ پروننگ نہیں کرتے اور اگر آپ کو پروننگ کرنے کا اور سکر کاٹنے کا طریقہ نہیں پتا تو میں یہ بھی لنک ویڈیو کا آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ کر اپنے پودے کے جو سکر ہیں وہ کاٹ سکیں گے اور اپنے پودے کو بوشی بنا سکیں گے تو یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے کہ اپنے پودے کے سکر آپ نے لازمی کاٹنے ہیں ایک سوال یہ ہے جی کہ ہمارے ٹماتر پلانٹ کے اوپر لگے ہوئے ٹماتر اپنا سائز انکریز نہیں کرتے بڑے سائز میں نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہے کہ چھوٹے ایسا ٹماتر ہوتا ہے اور وہیں پر وہ ریڈ ہو جاتا ہے اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ کے ٹماتر پلانٹ کے اوپر کسی بیماری نے کیڑے نے حملہ کر دیا ہے جیسے کہ لیف مائنر میلی بگ جب یہ حملہ کرتے ہیں تو آپ کے ٹماتر پلانٹ کے پتے خراب ہوتے ہیں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہیں پر آپ کے پودے کی گروتھ رکھ جاتی ہے جس وجہ سے آپ کے ٹماتر پلانٹ کو جو خوراک ملنی چاہیے وہ نہیں مل سکتی اور ٹماتر ہمارے اپنا سائز انکریز نہیں کر پاتے وہیں پر ریڈ ہو جاتے ہیں یا آپ نے پودا بہت لیٹ لگایا موسم سے جو سیزن ہے اس سے لیٹ لگایا اس وجہ سے بھی آپ کے ٹماتر کا جو گروتھ ہے وہ اچھی نہیں ہو پاتی تو آپ نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ کے ٹماتر پلانٹ کے اوپر جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ کسی کیڑے نے حملہ کیا ہے تو سپری کریں اور ٹائم پر اگر آپ ٹماتر پلانٹ لگائیں گے تو آپ کا ٹماتر بھی اچھی گروتھ کرے گا اور بڑے سائز میں ہوں گے اور ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک گملے کے اندر تین سے چار پودے لگا دیتے ہیں جس کے اندر ٹماتر اپنی اچھی گروتھ نہیں کر پاتا تو آپ نے ایک گملے کے اندر اگر آپ گملے کے اندر لگا رہے ہیں تو ایک ہی پودہ لگانا ہے کیونکہ ٹماتر پلانٹ کی جو جڑے ہیں وہ بہت جلدی باؤنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ان باتوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے ٹماتر کی گروتھ اچھی ہو اور آپ کا ٹماتر بوشی ہو پر آپ نے اپنے ٹماتر پلانٹ کو خاد لازمی دینی ہے گوٹی ہر دس دن کے بعد کریں خاد ہر پندرہ دن کے بعد اورگینک خاد آپ لازمی استعمال کریں پودے کے اندر ہر پندرہ دن کے بعد آپ خاد استعمال کریں گے تو آپ کے ٹماتر پلانٹ کی گروتھ بھی اچھی ہوگی اور آپ ہیلدی اور صحت من ٹماتر بھی کھا سکیں گے دوستو آپ کو پوری انفرمیشن مل گئی ہوگی ٹماتر پلانٹ کے حوالے سے اور اب آپ اپنے ٹماتر پلانٹ کی خود کیر کر سکیں گے خود اس کا علاج کر سکیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی انویلی ویڈیو کا نسکیشن آپ تک پہنچ سکے